مشرقین مکہ تیروں سے قسمت آزمائی کیا کرتے تھے شریعت محمدیہ نے اس چیز سے اہل ایمان کو منع کیا آئیے اس مسئلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر تو آپ کعبے کے اندر داخل نہیں ہوئے فرمایا جب تک اندر بت رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑ نہیں دیا جائے آپ کے حکم پر ان بتوں کو توڑا گیا ان بتوں کو نکالا گیا اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بت بھی تھے جن کے ہاتھوں میں کفار مکہ نے تیر تھمائے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا قاتلہم اللہ اللہ ان کفار کو ان مشرقین مکہ کو قتل کرے اللہ ان کفار کو ان مشرقین مکہ کو قتل کرے انہیں بخوبی معلوم تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کبھی پانچ سو سے قرآن اندازی نہیں کی اس کے بعد آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ایک اور درست بھی ملتا ہے آپ نے ان بوتوں کو کب توڑا ان تصویروں اور مورتیوں کو بیت اللہ سے کب نکالا جب اللہ نے آپ کو قوت دی جب اللہ نے آپ کو طاقت دی تو جب اہل توحید کو اللہ حکومت دیتا ہے طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے تو پھر ولی العمر مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ وہ دھرتی کو شرک کے مناظر سے پاک کرتا ہے یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہیں کوئی شخص توحید کو سمجھے اور اپنے گاؤں میں جائے اور مزار کو اور پکی قبروں کو جن کو پوجہ جا رہا ہے یا مورتیوں کو یا ہندووں کے کہیں بت لگے وہ ان کو توڑنا شروع کر دے کہ یہ توحید کے خلاف ہیں یہ کب دھولا جائے گا جب اللہ اہل توحید کو قوت دے گا اہل توحید کو حکومت دے گا اور توڑے گا کون جس کے ہاتھ میں سلطہ ہوگا جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو کفار مکہ کس بد عقیدے کا رد کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ انہیں قتل کرے یہ جانتے تھے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کبھی ان تیروں سے قسمت آزمائی نہیں کرتے تھے پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ان کی مورتیوں اور ان کی تصویروں کے ہاتھ کے اندر بھی یہ پانسے پکڑا دیئے سیدنا جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو یمن کے ایک گھر کے اندر رکھا ہوا بت ہے تو مجھے اس سے راحت نہیں پہنچا سکتے یعنی اس کو توڑ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت ملنے کے بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد مدینہ میں اپنا کنٹرول سمحلنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے توحید کا بول بارہ کیا اور جزیرہ عرب کو بتوں سے پاک کیا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میں ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ نکلا سب گھوڑے پر سوار ہوئے میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا میں نے اس کے اثرات اپنے سینے میں دیکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا کی اللہم ثبتہو واجعلہو اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے والا اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اس کو ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گراؤ اور میں وہاں پر پہنچا اور اس بط کو توڑا اس شر کے مرکز کو جلایا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو ایک شخص تیروں سے فال نکالتا تھا تو کسی نے اسے کہا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آ پہنچا ہے اگر تو ان کے ہتھے چڑ گیا وہ تیری گردن مار ڈالیں گے یعنی یہ عمل اتنا قبی ہے یہ عمل اتنا برا ہے اگر تو ان کے ہاتھ لگ گیا وہ تیری گردن مار دیں گے یہ صحابی رسول ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد ہیں ایک دن اس فال والے کو دیکھ لیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّا أَلَّا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهَ ان تیروں کو توڑ دو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہے پر حق نہیں اَوْ لَعَضْرِبَنَّا عُنُقَكْ یا پھر ماں تیری گردن مار دوں گا اگر تو کفر پر باقی رہے گا تو پھر ماں تیری گردن مار دوں گا یا تو ان کو توڑ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو تو اس نے فوراً ان تیروں کو توڑ کے پھیک دیا اور آواز لگا یَشْهَدُ وَلَّا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهَ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آپ نے خاسد کو بھیجا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي بَعَسَكَ بِالْحَقُ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا مَأْجِتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبٌ میں اس حال میں آیا ہوں کہ جس طرح ایک خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس شرک کے مرکز کو اس بدھ کو تباہ و برباد کر دیا یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ مرتبہ ان لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا فرمائی یہاں یہ بھی درست ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ حکومت دے وہ شرک کے مرکز کو ختم کرے حاکی میں وقت سے یہ سوال ہونا ہے اللہ نے تمہیں حکومت دی تھی کیا تم نے شرک کے مرکز ختم کیے کیونکہ یہ دھرتی صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے یہ دھرتی اس پر اللہ کی عبادت ہوگی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے مواحد بھی سمجھے توحید والا بھی سمجھے اور پھر وہ سب سے کہے کہ آپ اپنی شرک کے مرکز کو برقرار رکھیں اور مل جل کے اور پیار محبت سے زندگی گزاریں جب اللہ اہل ایمان کو حکومت دیتا ہے وہ دھرتی کو پاک کرتے ہیں شرک کے تمام مناظر سے شرک کے تمام مرکز سے اور ایک اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے کو گارتے ہیں ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے اشخاص ہیں یا تین طرح کے ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اعلی درجات کو نہیں پاسکتے تین طرح کے ایسے لوگ جو اعلی مقام اعلی درجات کو نہیں پاسکتے ان میں سے پہلا کون ہے جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اس سے جا کر اپنی زندگی کے بارے میں مستقبل کی اور غیب کی خبریں پوچھتا ہے اور جو تیروں سے قسمت آزمائی کرتا ہے اور جو بدشگونی کی وجہ سے سفر کینسل کر کے واپس آ جاتا ہے یہ سفر منحوس ہے کیوں منحوس ہے کالی بلی راستہ کارٹ کے گزر گئی یہ سفر منحوس ہے کیوں اللہ کی آواز سن لی تھی یہ سفر منحوس ہے کیوں اس کی فلا وجہ بنی تھی تو یہ تین شخص ایسے ہیں جو اعلی درجات کو نہیں پاسکتے اگر کوئی شخص ان امور کو جائز سمجھتا ہے کہہن کے پاس جانا یا تیروں کے در یہ قسمت آزمائی کرنا یا کسی جگہ کو منحوس سمجھنا اور ایسی بدشگونی لینا ان کو جائز سمجھتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہے پھر تو اس نے شرک کو کفر کیا اور اگر اس کو نجائز سمجھتا ہے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے اور اس عمل سے رک جاتا ہے تو یہ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا تو جنت کے آلہ ترجہ تک نہیں پہنچ سکتا سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کفارِ قریش کا ایک قاصد آیا میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ کفارِ قریش نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ابو بکر کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے یعنی عرض بللہ انہیں قتل کر دے تو ہر بندے کے بدلے سا اوٹ اس کو دیے جائیں گے اور کہا میں نے ابھی کچھ لوگوں کو ایسے راستے پہ دیکھا ہے کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ہوں گے تو سراخہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہاں سے تو فلاء ابن فلاء اور فلاء اور فلاء گزرے ہیں وہی گزر رہے ہوں گے میں کچھ دیر مجلس میں بیٹھا رہا اور پھر میں مجلس سے اٹھا کہ تاکہ یہ انعام اونٹوں والا کوئی اور نہ پالے اپنی خادمہ سے میں نے کہا ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا لے کے پہنچو اور وہ گھوڑا لے کے پہنچی میں ہوا کی طرح گھوڑے کو دڑاتے ہوئے ان کے پیچھے گیا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کو میں نے پا لیا ان کے پیچھے پہنچ گیا تو اچانک میرے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی میں اس سے گرا اور گرتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے تیروں کو نکالا تیروں کے ذریعے فال نکالی تو میں نے وہ چیز پائی جس کو میں اپنے لئے برا جانتا تھا لیکن میں نے گھوڑے کو گالی تھی گھڑا کیا پھر دوڑایا اتنا قریب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے قرآن کی آواز بھی سنی گھوڑا پھر دھسا میں پھر گرا اور میں نے پھر تیر نکالے فال نکالی تیروں کے ذریعے فال نکالنے پر مجھے پھر وہی چیز نظر آئی جس کو میں برا خیال کرتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ فال میں میرے سامنے یہ ماجرہ ہو لیکن اس لالک میں نہ دوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا لیکن جب میرا گھوڑا یوں گر رہا تھا پھنس رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اس ہستی کا چرچہ بہت بلند ہوگا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں یہ اعلان ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق فعنا لوگوں کو ہم سے دور رکھنا یعنی اس راستے کی کسی کو خبر نہ دینا کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں تو میں نے کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان لکھ کر دے تو آپ نے سیدنا عامر سے کہا اور انہوں نے مجھے امان لکھ کر دی پہلے آپ نے بوتوں کے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام کرو یہ کام نہ کرو یہ منحوس ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور وہ جب کوئی حاجت ہوتی تو ان بوتوں کے پاس رکھے ہوئے تیروں سے فعل لیتے جس کام میں حکم ہوتا کہ کر لو اس کام کو کر لیتے جس سے منع کیا جاتا اس سے منع ہو جاتے اور اسی طرح سفر کے اندر بھی ان تیروں کو اپنے ساتھ رکھتے عقیدہ وہی ہوتا کہ ہمارے معبود وہ غیب جانتے ہیں ہم جب تیر نکالیں گے تو جو آرڈر ہمیں ملے گا کہ یہ کام درست ہیں یہ کام غلط ہیں وہ ہمارے معبود کی طرف سے ہی ہوگا اس بوت کی طرف سے ہوگا وہ کہار اس سے کتنا ملتا جلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر یہ اثرات ہیں آپ کے کاروبار پر یہ اثرات ہیں اس ہفتے کاروبار کرو گے تو نقصان ہو جائے گا اس مہینے میں شادی کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا تو یہ چیزیں شیطانی عمل ہیں کفار کا عمل ہیں اہل ایمان کو ان عمال سے دور رہنا چاہیے تو یہ کفار مکہ کے عمال تھے جو ان احادیث سے ثابت ہوئے کہ یہ عمل اہل ایمان کا عمل نہیں تیروں سے فال لینا بچ گنیے لینا یہ وہ عمال ہیں جو کفار مکہ اور مشرقین مکہ کے تھے یہ شیطانی عمل ہیں اس سے اہل ایمان کو اسلام منع کرتا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہمتہ فرمائے اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلَمِينَ دوسری سب نبوتوں سے الگ تفاید کا اہل اے تفاید کا اہل اہل امیان کا خریه تکานید کساؤا تک درگزم دلید درگزم تک دروگزم